ہیلو دوستو مشین ہمارے بہت سے کام آسان کر دیتی ہے اور گنڈوں کا کام منڈوں میں کر دیتی ہے آج میں آپ کو کچھ ایسی مشینوں کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہ آتا ہے دوستو یہ مشین بڑی شہکار ہے اس مشین کو بڑے بڑے کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے جب اس مشین کو کھیتوں میں جلایا جاتا ہے تو یہ کھیتوں میں کٹ کیٹ سٹکچر جیسی ایک شیپ بنا دیتی ہے دوستو دیکھنے میں لگتا ہے یہ سٹکچر بہت ہارڈ ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ایک ہی کھیت میں ایک وقت میں دو فصلیں لگائی جائیں نمبر دو رائز ہارویسٹر دوستو یہ بڑی ہی کمال کی مشین ہے جس نے کسانوں کا کام بہت ہی آسان بنا دیا ہے اس مشین سے کھیت میں کھڑی ہوئی فصل منٹوں میں کاٹ دی جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں یہ مشین فصل کو کٹنے کے ساتھ ساتھ اس کا بوس پیچھے زمین پر پھینکتی جاتی ہے اور جب مشین کا ٹینکر چاولوں سے بر جاتا ہے تو یہ مشین ان چاولوں کو الگ ٹینکر میں ڈال دیتی ہے نمبر تین چاولوں کے کھیت میں استعمال ہونے والا ٹریکٹر دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا چاول ایسے کھیت میں لگایا جاتا ہے جہاں پانی بہت زیادہ ہو تو دوستو اس طرح کی زمین کے لیے بنایا گیا ہے ایسا ٹریکٹر اس مشین کی خاصیت ہے اس کے ٹائر ان ٹائروں کی وجہ سے یہ مشین آرام سے اس زمین پر چل سکتی ہے اور اس کے پیچھے لگے کنٹینر میں چاول زمین پر بکھیرے جا سکتے ہیں نمبر چار فلاور ہارویسٹر دوستو یہ مشین کھیت میں کھڑے ہوئے پھولوں کو بہت ہی آسانی سے کاٹ دیتی ہے پھولوں کی فضل چاہے کسی بھی قسم کی ہو گلاب کی ہو یا کسی اور قسم کی یہ مشین منٹوں میں پھولوں کو اتار دیتی ہے اور ساتھ ساتھ سبھی پھولوں کو کھیت کے سائیڈ میں پھینکتی جاتی ہے بعد میں سبھی پھولوں کو ان لائنوں سے اٹھا دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو کونسی مشین پسند آئی؟ مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل ارتھ ایڈوینجور کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں دوبارہ ایک اور ایسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تب اللہ حافظ